موسیقی 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 جیسا کہ آپ لوگوں نے انوان سمات فرمایا کہ عید العزہ سے پہلے کچھ ضروری نصیحتیں بہت ساری نصیحتیں ہو سکتی ہیں ان نصیحتوں میں سے چار پانچ نصیحتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا سب سے پہلی نصیحت اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ عید العزہ کا خاص تعلق اللہ تبارک و تعالی کی توخید سے ہے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی تلاشنش ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے اس کی مرضی کس بات میں ہے اس کی خوشنودی کیا ہے اس کی رضا جوئی کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہ وہ سب سے اہم بات ہے جو اس عید کے ذریعہ ہم کو ملتی ہے اس لئے سارے عالم کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمان جو اس سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں اس سنت میں سب سے پہلے اس بات کو ملحوز خاطر رکھیں کہ ہماری توحید کیسی ہے ہم اللہ تبارک و تعالی سے رابطے میں کس طرح کے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے جس طرح ہم اپنے تعلق کو اپنے دوستوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اپنے تعلق کو اپنے گھر والوں کے سلسلے میں دیکھتے ہیں اپنے تعلق کو اپنی بیوی کے سلسلے میں دیکھتے ہیں اپنے تعلق کو اپنے باپ اور ماں کے سلسلے میں دیکھتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی دیکھنی ضروری ہے کہ ہمارا لوگوں سے تو تعلق ٹھیک ہے ہمارے پڑوسی سے تو ہمارا تعلق ٹھیک ہے ہماری بیوی سے تو ہمارا تعلق ٹھیک ہے مگر ایک بار یہ بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے کیسا ہے یہ وہ بڑا پیغام ہے جس کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور اس پیغام میں وہ خاص پہلو کہ اللہ تعالیٰ کی توہید کے سلسلے میں اسی کو ایک ماننے کے سلسلے میں اسی ہی کی عبادت کرنے کے سلسلے میں اسی کے نام کا ذکر کرنے کے سلسلے میں اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہ سمجھنے کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے ہمارا اپنا ذاتی طریقہ کار کیا ہے اس بات کو پیشنگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس ذات سے اور جس کے نام سے یہ قربانی موسم ہے آپ جانتے ہیں اس نے اللہ کی توہید کے لئے اللہ کی کبریائی کے لئے اللہ کی بڑائی اور بزرگی کو ساری دنیا میں بلند و بالا دیکھنے کے لئے اور اپنی ذات میں دیکھنے کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ یہ عید شرک سے عالمی برات کا اظہار ہے عیدالعظام شرک سے عالمی طور پر اجتماعی طور پر ساری دنیا کا مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم شرک اور شرک کے تمام مظاہر سے بری ہیں شرک ہماری زندگی کے کسی شعبے میں نہیں ہے اور ساری دنیا کی مسلمان اس عید کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کی توہید سے ولا کا تعلق کا محبت کا اعلان کرتے ہیں اور کوئی گھر میں بیٹھ کر کے نہیں ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم شرک سے بری ہیں اور توہید سے ولا ہمارا ہے جڑے ہوئے ہیں ہم یہ ولا اور برا کا عقیدہ اس عید پر عالمی پہمانے پر اجتماعی طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں شرک کا ایک بڑا شعبہ آج تک ہمیشہ سے جو چلا آ رہا ہے وہ ہے عزب ہو لغیر اللہ مرغا بھابا کے لئے چڑھ رہا ہے جھٹکا فلا دیوی اور دیوتا کے لئے ہے یہ زبا کا سلسلہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں غیر اللہ کے لئے رہا ہے عالمی پہمانے پر اجتماعی طور پر دنیا کے تمام مسلمان اللہ کے لئے زبا کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ زبا میں بھی صرف اللہ کے لئے ہے غیر اللہ کے لئے نہیں ہے برات کا اظہار کیا اور کہا اعلان کر دو کہہ دو میری نماز اللہ کے لئے ہے ونسو کی میری قربانی اللہ کے لئے ہے اور نماز اور قربانی ہی نہیں میری ساری زندگی اللہ کے لئے ہے اور میری موت اللہ کے لئے ہے اللہ عنہ dimensional اللہ کے لئے تمام جہانوں کے پروردگار کے لئے یہ پہلی نصیہ پہلا پیغامت دوسرا دل میں سچا ہے رادہ اخلاص نیت اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یہ نیتیں آپ جانتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو ہمارا کیا پہنچتا ہے وہی جو ہمارے دل میں چل رہا ہے باقی گوشت اللہ کو اس سے کچھ غرض نہیں چمڑی اللہ کو اس سے کچھ غرض نہیں خون اللہ کو اس سے کچھ غرض نہیں ان تمام قربانیوں کے پیچھے دل کے اندر جو ارادہ چل رہا ہوتا ہے وہی ارادہ ہے ہمارا کل اسی لئے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا کیَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا اس کا خون نہیں پہنچتا اس کا کچھ نہیں پہنچتا لیکن تقوی پہنچتا ہے تو ارادوں کی بنیاد پر آمال کا میار بڑا ہو جاتا ہے ارادے چھوٹے ہیں ارادے اگر سکھے کے پیچھے ایک کروڑ کے ہیں تو عجر ایک کروڑ کا ہوگا اور ایک کروڑ کے پیچھے اگر ارادہ سکھے کا ہے تو عجر سکھے کا ہوگا اور اس کی کوئی ایک دو دلیل نہیں ہے اس کی تو دلیلیں بھری پڑی ہیں عورت نے کتے کو پانی پلایا جنتی اور اس کی خبر اس وقت کسی کو تھی ہی نہیں جب اس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کا نام جنت میں لکھا گیا تھا تو اس زمانے میں تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا وہ تو بہت زمانے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوتا ہے اللہ کے دریہ اور پھر وہ دنیا کو بتاتے ہیں اور پھر وہ آج ہم تک کے بعد پہنچ رہی ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جب اچھلن خاتون تھی اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کو جنت مل گئی سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کتے کو پانی پلاتے رہتے ہیں کبوتنوں کو دانہ ڈالتے رہتے ہیں تو کیا ان کے لئے بھی جنت ضروری ہے کہ ہو جائے گی ضروری نہیں مگر اس کے لئے کیوں وہی ارادہ وہی ارادہ وہ جب پانی اس میں پلایا کتے کو اور اس کے ارادے کا ٹمپریشر کیا تھا اس کے خیال کا جھوکہ کیسا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کی خوشنودی کو اس نے کیسا کیسا سنجویا تھا سوچا تھا سبالہ تھا اس کے دل کے نہاں خانے میں یہ ارادے کی بجلی کس طرح کتنی روشنی اور کتنی تیجی اور کتنی ہائی پاور کے ساتھ جل رہی تھی اس کو ناپنے کے لئے اللہ کے میزان کھیلا وہاں کوئی میزان دنیا میں نہیں ہے وہی ارادہ تھا جس ارادے نے اس کے چند قطرے پانی کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے وہ سمندر بنا دیا یہ جہنم کی آگ اس کے لئے کام نہیں کر رہی ہے تو وہ چھوٹا سا بکرا جو دس ہزار کا ہے اور وہ آٹھ ہزار والی بکری جس کو بچے دیکھ کر کے ارے فلانے کے ابو تو بکری لائے ہیں تمہاری بکرا نہیں آیا بکری لے کے آیا ہے تو وہ جس بکری لے کے آیا ہے اس بکری میں کتنے ہزاروں بکریں ہیں وہ کم چیز تیہ کرے گی نیت ارادہ اس چھوٹی سی بکری میں جو آٹھ ہزار کی ہے اس آٹھ ہزار کی ویلو اللہ کے ہاں اسی ہزار کی ہو سکتی ہے اس ارادے کی بنیاد پہ تو میرے بھائی ارادہ یہ ہے ارادے کو سمجھنا صاحب اکرام کے بارے میں رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھی صاحب اکرام نے ایک مدگر خرچ کیا آدھا مدھ خرچ کیا ہے تو اس کے برابر تمہت پاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو نہیں پہنچ سکتے کیوں کہہ دیا وہی ارادہ انہوں نے جس طرح ارادہ کیا تھا جو پاک ماحول تھا ان کا وہ ماحول ہمارا نہیں ہے اس لئے کہا اب آپ دیکھئے یہ اخلاص اللہ ہی کے لئے اب اس کے اخلاص کے خلاف ہمارے بہت سارے کام نظر آتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی غیر مسلم کو ترجیح دیے جا رہا ٹھیک ہے غیر مسلم کو بھی دے سکتے کچھ شرطیں ہیں لیکن ایک آدمی غیر مسلمی کو ترجیح دیے جا رہا ہے اپنی قربانی کو اس نے سیاسی پارٹی بنا دیا ہے اپنے اوٹروں کو خالی دیے جا رہا ہے گوشت دینے کے بعد مزدور سے اپنے کارخانے کے ملازم سے خواہش رکھ رہا ہے کہ زیادہ اچھا کام کرے یا میرے ہی کارخانے میں کرے دوسرے کے کارخانے میں نہیں کرے اجنبی آدمی ہے کوئی پہچان نہیں ہے اس سے چکی کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے معلوم ہے اس کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو نظرانداز کیا جا رہا ہے رشتدار جس سے ناراضی ہے کون دیکھا اس کو جان دو اپنی کون اس سے بات چیز چل رہی ہے رشتدار ہے ناراضگی چل رہی ہے کسی بات پہ اس کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچے گا صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب چمڑے کی قیمت تھی اب آپ جانتے ہیں کہ زبا کرنے کے بعد میں وہ ذمہ داری مولانا صاحب کی تھی کہ چمڑا اٹھا کے لے جائیں وہ نہیں لے جائیں گے تو چمڑا فیک نہیں مجھائے گا سوال یہ ہے جو قربانی تم نے اللہ کے لئے کی تھی وہ خالی گوشت اللہ کے لئے کیا تھا کہ چمڑا بھی اس کے اوپر تھا اس کے اوپر چمڑا بھی تھا کی نہیں تھا ٹھیک ہے ایک سہولت کے طور پر جماعتوں نے اپنا کام کیا ہوا تھا لیکن جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی اے ٹوزیڈ اللہ کے لئے ہے اس کی صفائی کرنا اس کو زبا کرنے کے بعد اس کو صاف کرنا اس کی وہ جڑی شرعان ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک آنا لگانا ٹھیک ہے منسپلٹی اپنا کام کرے گی لیکن شریعت کے انصاف سے اس کی وہ جڑی کو جہاں پھیکا جاتا ہے وہاں تک پھیکنا ذاتی طور پر ہمارا کام ہے اگر منسپلٹی نے چھوڑ دیا اس کے ذمہ داروں نے چھوڑ دیا تو اپنی اوجھڑی کے بارے میں یہ کہہ کہ ہم بریو ذمہ نہیں ہو جائیں گے اللہ کے ہم کہ اللہ تعالی منسپلٹی والے نہیں آئے تھے ہماری قربانی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا منسپلٹی والوں سے نہیں سوال ہوگا کہ تم نے اس کی صفائی کے ذمہ داری ادا کی کی نہیں کی تو وہ ہمیں دیکھنا ہے ایسا نہیں ہو کہ قربانی کے بعد مسلم محلوں میں بدبو کا ایک طوفان بن جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سب ہماری قربانی میں اثر انداز ہوگی تو دوسرا پیغام تھا اخلاص تیسرا پیغام تیسرا پیغام یہ ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے کوئی مسئلہ کی مسئلہ نہیں ہے یہ تو میں دیکھ رہا ہوں اہلِ حدیث گھرانوں میں بھی ذرا سی دبقت ہوتی ہے عورتوں کو لے جانے میں تو بس ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں جائیں ریک دو نہیں میں تو اپنے رشتے ناتوں میں دیکھ رہا ہوں عورتیں جاتی ہیں ہی نہیں نماز پڑھنے ان کو لے ہی نہیں بس ایسے ہی ایسے ہی کون جھمیلہ کرے گا نہیں لے کے جاتے یہ سنت ہے یہ سنت ہے اور عیدگاہ لے جانے میں برکت ہے لے جانا چاہیے ہاں پردے کا خیال رکھنا چاہیے اب اس پر میں بہت زیادہ بات کروں گا تو پتہ نہیں کتنی بات ہو جائے گی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ فتنہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس پہ تو ایک ہزار بات ہے اپنے پاس خیر میں اس پر نہیں جاتا عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے میں ایک بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا کہا جاتا ہے کہ عیدین میں یعنی عیدالعظہ میں عیدالفطر میں عورتوں کو نکلنے کا حکم جو تھا لے جانے کا حکم جو تھا اسلام کے شروعات میں تھا گویا وہ منسوخ ہو گیا اور جب تھا تو دشمنوں کو ڈرانے کے لئے تھا سوال یا ایسا کون سا زمانہ تھا جب مسلمانوں نے دشمنوں کو ڈرانے کے لئے عورتوں کا استعمال کیا ہوتا بتائیے اور جو روایت ہے عید میں لے جانے کی روایت عبداللہ ابن عباس کی اس میں پہلی حاضری ہو رہی ہے اس روایت کی روح سے اور وہ فتح مکہ کے بعد ہے وہ فتح مکہ کے بعد جس روایت میں عبداللہ ابن عباس ہیں فتح مکہ کے بعد حاضری ہو رہی ہے پہلی حاضری ہو رہی ہے تو فتح مکہ کے بعد کون سا شروع اسلام تھا بھائی کہ شروع اسلام کا واقعہ ہے منسوق ہو گیا یہ فتح مکہ کے بعد شروع اسلام کا واقعہ ہے اور جڑتے امی آتیہ نے کہ جو روایت ہے وہ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بہت زمانے کے بعد کا ہے جس میں وہ فتوہ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ عورتوں کو عدگاہ لے جانا چاہیے تو بہرحال عورتوں کو عدگاہ لے جائے جائے یہ آنا کا مسئلہ ہے لوگوں کے بس ہاں ایک بات ہے پردہ پردہ پردے کے ساتھ لے کے جائیں پردے کے ساتھ لے کے جائیں زرخ برخ میں نہ لے کے جائیں زیب و زینت بناوں سگار کا اظہار کرتے ہوئے نہ لے کے جائیں پتہ نہیں کون کون سے کپڑے چلے ہیں وہ پہنا کے نہ لے کے جائیں بچی ہے کتنے سال کی ہے بچی ہے ارے کچھ لوگوں کی بچیاں تو بیس سال تک دودھ پیتی رہتی ہیں چودہ سال کے مولانا صاحب بچی ہے پندرہ سال کے مولانا صاحب بچی ہے بچی ہے اور عمل کیا ہے کہ ہم نے آٹھ سال کی نو سال کی بچیوں کو وہ کپڑے پہنا دیا ہیں کہ وہ بارہ اور پندرہ سال کے لگتی ہیں تو وہ کپڑے پہنا کے مت لے جائیے وہ کٹی آستین پھٹی آستین لٹی آستین بدن دکھاؤ ہاتھ دکھاؤ بازو دکھاؤ گردن دکھاؤ گلا دکھاؤ اس طرح سے نہیں لے کے جائیں واقعی اس طرح کا لے جانا پھر تو اور پردے کا مسئلہ تو اب ایسا ہو گیا ہے اب تو میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے دین پسند لوگوں کہ ہاں پردہ رخصتی لے چکا ہے زمانے نے ایسی گرد ڈال دی ہے کہ اب تو پردے پر بات کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہم لوگوں کو ہو رہا ہے بات کرنا کیونکہ آپ پردے پر بات کر دیں گے اس کے بعد آپ کا سو ایب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکال کر کے ڈال دیا جائے گا کیونکہ مولوی صاحب جو پردے پر بات کرتے نا ان کے اندازہ یہ سو ایب ہے وہ نکال دیا جائے گا آج اسکولوں اور ایداروں میں اس بات کی مہم لگی ہوئی ہے کہ بے پردگی کو پڑھاوا ملے کون لڑکے اور لڑکیوں کی الگ الگ تعلیم کرے گا ان کو ایک میں کر تو کم خرچ میں ہو جائے گا یہ پورا پروجیکٹ چل رہا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی سوچ یہ بے پردگی ایک تو عمل میں خیال میں نہیں بے پردگی ہے لیکن عمل میں کچھ کو تہی ہو جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ جن کی سوچ میں بے پردگی ہے ان کی اصلاح بہت مشکل ہے تو تیسرا پیغام یہ تھا عورتوں کو ادگاہ لے جائیں اور اس کو بتائیں لوگوں کو اس کی دلیلیں سمجھائیں اور بتائیں مگر پردے کے ساتھ یہ تیسری نصیحت تھی چوتھی نصیحت چوتھی نصیحت ہے صفائی دوسری وحی جو نازل ہوئی اس میں صفائی کا ذکر ہے اور ہماری نمازیں ہماری عبادتیں صفائی سے مشروط ہیں اور صرف بدن کا پاک ہونا نہیں نہانے کے بعد ایک علامتی صفائی وضو بھی ہے آپ نے نہایا ہوا ہے آپ کے بدن میں کوئی غندگی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے یعنی صفائی کا معاملہ اتنا سخت ہے اتنا اہم ہے اسلام میں کہ ہماری عبادت صفائی کے بغیر قابل قبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بالکل ریچیکٹ ہے حدیثوں میں جو چند ابو آب ہوتے ہیں حدیثوں میں چند آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے وہ چند کتاب ہوتی ہیں چند کتاب ہیں ایک حدیث میں کچھ چند کتاب ہوتی ہیں ان چند کتابوں میں ایک کتاب ہے کتاب التہارہ کتاب التہارہ میں اور تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ کتاب آپ کو ضرور ملے گی کتاب التہارہ یہ کیوں ہے اس لئے کہ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے اسلام میں صفائی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جن چیزوں کے ذکر میں شرم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم ہی لیتے وہ ذاتِ گرامی جس کی شرم کا عالم یہ ہے جس کی حیاء کا عالم یہ ہے کہ اس کے صحابہ سے فرشتہیا کرتے ہیں اس سے کتنی حیاء وہ چھوڑیے جو ذاتِ گرامی اتنی حیاء والی ہے اتنی شرم والی ہے کہ اس کے صحابہ سے بھی فرشتہ حیاء کرتے ہوں پھر ان کی حیاء کیسی ہوگی پھر وہ حیاء والی ذاتِ گرامی صفائی کے لیے بعض ان مسائل کا بھی ذکر فرماتی ہے جو شرم والے ہیں باتروم جانا ہے تو ایسے جانا ہے پیشاب کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے اس میں ایسی صفائی کرنی ہے عادات بتلا ہے اللہ کے رسول نے میاں بی بی کے معاملات ہوں تو ایسا ہوتا ہے تو اس میں ایسا کرنا پڑے گا اس میں ایسا کرنا پڑے گا بڑا کلیر کٹ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کیوں بتایا صفائی کی ہمیت کی وجہ سے پیشاب پاہانے تک کے عادات بتائے صفائی کی ہمیت کی وجہ سے لیکن ہم ہماری بیلڈنگوں میں بکرا لے کے آتے ہیں اب نیچے سے اوپر تک بکرے بدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر جگہ نہیں ہے بکرے بدے ہوئے ہیں نیچے سے اوپر تک رکھے ہیں تو برابر صفائی ہوتی رہنی چاہیے صبح ابھی شام بھی لیکن دیکھا جاتا ہے دو دن رہ گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا صفائی کرنے جائے ہیں اب جس دن ہوگا اس دن صاف کر دیں گے ہی کٹھا اب پوری بیلڈنگ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بکرے کے پیشاف سے نہلا دی گئی ہو آپ بتائیے کیا اسلام یہ طریقہ سکھاتا ہے ہم کو ہماری بیلڈنگوں سے بدبو آئے کیا عبادت میں یہاں لحسانہ اور پیاز کیوں منع ہوگی بھی عبادت کرنے جا رہے ہیں ایک بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کی ابتداء بدبو سے ہو رہی ہے ایک بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں مگر اس کی ابتداء گمدگی سے ہو رہی ہے آپ سوچئے کتنی خراب بات ہے اور ہمارے مالوں میں قربانی پورے چاروں طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کسی دن گوشت لائے ہیں تنہا لے کے آئے ہیں کٹ کہیں رہا ہے کوئی جوز اگر فیک دیا گیا تو بدبو نہیں آئے گی لیکن عام طور پر قربانیاں بیشتر ہوتی ہیں اور جن کے ہاں نہیں بھی ہوئی ہیں ان کے ہاں بھی گوشت پہنچتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کا ایمان اتنا ہے ابھی بہرحال کسی نہ کسی طرح پہنچتا ہے اب وہ سارے گھروں سے جو قربانی کے کٹے فٹے اور بچے ہوئے یا اقراب یا جو بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ جہاں تاں فیک دیے جاتے ہیں اب وہ ہائی پروٹین جب سڑتا ہے تو کیسی بدبو ہوتی ہے اس سے آپ سوچئے ذاتی طور پہ ہم مسلمان ہیں گوشت کھو رہے ہیں بہت عذیت ہوتی ہے آپ سوچئے جو مسلم نہیں ہے زمانے بھر سے وہ عذیتیں برداشت کرتا چلا آ رہا تھا بار بار اس کو بدبو کا ہے مگر کہنے ہی پاتا تھا معنون تھا اس کو جب موقع ملانا تو کہا لگا دو پابند یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے بڑی بدبو فیلاتے ہیں لوگ میں تو کہتا ہوں یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے ہم اپنے عمال پہ کیوں نہیں نظر ڈالتے ہیں دوسرے لوگوں کو کتنی عذیت ہوتی ہوگی جب ہم کو عذیت ہوتی ہے آج ایک گھر مسلم ہو خنجیر کا نام لیتے ہوئے مسلمان کا ایک عام مسلمان کا تصبر یہ ہے کہ چالیس دن مو ناپاک رہتا ہے میں کوئی حدیث کی بات نہیں ہے حدیث میں ایسا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ کنسپٹ مسلمان کا ہے اتنی نفرت ہے مسلمان کو اس سے کہ بھی بولتا ہے چالیس دن اس کا نام نلما ہے میں خنجیر بولیں اور سور نہیں بول سکتا جلدی وہ کالا بولے گا وہ ایسا بولے گا کیوں؟ تب نفرت ہے الحمدللہ ہونا چاہیے نفرت مگر آپ بتائیے آپ کے بیلڈنگ کے بگل میں کھالی وہی کہیں کٹ رہا ہو تو برداشت ہوگا اور اگر کٹنے کے ساتھ ساتھ وہی والی چیزوں جو بدبو فیلی ہوتے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ بتائیے وہ بدبو فیلتی ہے ہماری جو لوگ اس کو نہیں مانتے نہیں کھاتے ان کو کتنی عذیت ہوتی ہوگی اور خود ہمارے رول کیمتے کتنی مقالپت ہوتی ہے اور یونیاں فیک دیتے ہیں سڑتی رہتی ہیں صفائی کا رضا کارانہ انتظام بھی تو ہو سکتا ہے جب ایک لاہ کے ہم نے کئی وکرے کی ہیں تو اس میں دس ہزار صفائی کا بھی تویڑ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو کوئی یہاں کے لئے نہیں عالمی طور پر اور ہر جگہ کے حساب سے یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جو ہمارے یہاں یہ صفائی کا معاملہ ہے نہیں قربانی کے موقع پر شروع میں بھی اور بعد میں بھی اس کا دھیان دیں اور ساری دنیا میں اس توہار کو ہر لہاج سے ایک مکمل توہار ثابت کریں الحمدللہ اسلام نے جو بھی توہار رکھے ہیں جو بھی خوشی رکھی ہے ہر خوشی میں کسی کے لئے غمی نہیں ہے ہماری خوشی میں کسی کے لئے غم نہیں ہے ہماری عبادت میں دوسروں کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہماری عبادت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم روڈ جام کر دیں الحمدللہ ہمارا کوئی پروگرام کوئی جشن ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لئے رکاوٹ اور مانے بن جائیں دوسروں کی عیدے ہوتی ہیں بہو بیٹیوں کے لئے راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے بعض دفعہ اپنی عزت کو بچا کر کے دائے بائے سے نکل جاتی ہیں ہماری کوئی عید اور کوئی توہار ایسا نہیں ہے جس میں امن کو خطرہ لاحق ہو جس میں عبرو کو خطرہ لاحق ہو جس میں عزتوں کو خطرہ لاحق ہو جس میں لوگوں کو پریشانیاں ہو جائیں الحمدللہ لیکن عید العظام میں ہم نے اپنے ذاتی طور پر کچھ ایسے عامال ڈال دیئے ہیں جس میں دوسروں کے لئے بڑی عزیت ہے اسلام نے نہیں ڈالے ہیں ہم نے ڈالے ہیں جس میں دوسروں کے لئے بڑی عزیت ہے یہ چوتھی نصیحت تھی دو نصیحتیں اور ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا پانچویں نصیحت پانچویں نصیحت یہ ہے کہ زبا کے لئے سارے احتیاط اور آداب رکھیں یہ احتیاط اس لئے نہیں کہ ہم کسی سے ڈڑتے ہیں نہیں ہم تو ان سخت محالات میں بھی اللہ ہی سے ڈڑتے ہیں الحمدللہ اور اس لئے ہم زندہ ہیں اگر ہم اللہ سے نہیں ڈڑتے تو ہم آئے ہیں اور یہ فضائیں اور ماحول ہم کو کھا گئے ہوتے ہمارا وجود نہیں ہوتا تو ہم اللہ سے ڈڑتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈڑتے ہیں لیکن جو بھی کام ہے وہ دوسروں کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے زبا ایک عبادت ہے زبا کرنا ایک عبادت ہے عیدالعظہ میں صرف گوشت کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے عام حالات میں گوشت کھانا لیکن جب عیدالعظہ میں ہم زبا کرتے ہیں تو اوہ اصل چیز عبادت ہے اور جب عبادت ہے تو عبادت میں پورا عبادت والا ماحول ہونا چاہیے عبادت والا رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے جانور کو اچھی طرح باند دینا بھئی ہمارے بہت سارے لوگ بھائیس کی قربانی کو جائز کہتے ہیں میں اپنے ذاتی بات نہیں بتا رہا ہوں وہ تب ایک موقف ہے خاص طور پر ہمارے ہنفی بھائیوں کے ہاں پورے طور پر جائز ہے اہلی حدیثوں کے ہاں کچھ لوگ جائز کہتے ہیں عام طور پر ناجائز کا تصور ہے تو بہرحال یہ بات ہے جس بھی صورت میں ہے ہے اب بڑا جانور ابھی بچا ہوا ایک اور بڑے جانور تو ممنوع ہو گئے لیکن اور بڑے جانور ابھی ہیں ہو رہی ہے ان کی قربانی چھوڑی تیز رکھنی چاہیے مذہبہ کی طرف جذبہ کر کے لاتے تھے ابھی کتنا ہم نے تو دیکھا ہے وہ منظر بالکل خلاف شریعت معاملات یہاں تک دیکھا گیا تھا کہ جانور کو لڑکے جب گراتے تو پورا ایک حلہ کرتے اور کبھی کبھی تھوڑا ڈھیلا کر دیتے اسی میں ایک کیس ایک واقعہ ہوا تھا ایک شہر میں کہ ایک جانور کا گلہ کٹے اور تھوڑا کٹا اور پورا باقی رہ گیا اور کٹے گلے کے ساتھ جانور دوڑ رہا ہے یہ کیوں یہ ہماری جو حلہ پالیسی ہے یہ تفریہ والی پالیسی جو عبادت میں کون سی تفریہ ہے میرے بھائی یہ تفریہ یہ عبادت میں کوئی تفریہ ہوتی ہے تو یہ تفریہ والا جو موڑ ہے مارا اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا اور ایسا ہم کرتے رہتے تھے گوشت کو ڈھکے لے جانا چاہیے یہ آداب میں سے ہے چیزوں کے چیزوں کے لانے اور لے جانے کے آداب میں سے کہ آپ ڈھکے لے جائیں آپ اس کو کھون ٹپکاتے ہوئے بڑے بڑے ٹکڑے لاد لیے ہیں ایسے ٹاگے ہوئے ہیں لے کے جا رہے ہیں فوٹو بنا رہے ہیں زبا کرنے کے فوٹو بنا رہے ہیں اور اس کو ہیشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں یہ کسی سے خوف اور ڈر کی باپ نہیں ہے یہ شرعہ کے خلاف ہے اس اب کرنا اس اب کرنا عبادت کے آداب کے خلاف ہے اور ہم ایسا کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں تو زبا میں جو آداب ہیں انہ آداب کا لحاظ رکھیں اور یہ تصویر بازی اور یہ حلہ مچانا اور یہ گندگی پر کرنا حفصفائی کا احتمام نہیں کرنا یہ سارے آداب زبا کے آداب کے خلاف ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے لوگوں کو اس پر گفتگو کرنی چاہیے لوگوں کو میسج پہنچائیے اس کے بعد چھتا پیغام جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ عبادت والی چیز کو برائی کا ذریعہ نہ بنائے بدقسمتی سے عید کی چھٹیوں کو ہم نے برائی کا ذریعہ بنایا اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ فلمی دنیا کو یہ پتا ہے کہ مسلمان عید کے دن فلم دیکھے گا اس لیے عید کی تاریخ میں فلمیں لانچ کی جاتی ہیں بھئی کیوں لانچ کی جاتی ہیں اگر بکتا نہیں تو دیکھتا کیسے لانچ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا پتا ہے کہ اس دن آئیں گے لوگ اور لوگ جاتے نہیں تو کیسے نئی فلم لانچ ہوتی عید کے دن تو جو دن عبادت کا ہے اس دن کو مسلمان بے ہیائی کی اشاعت کیلئے اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے اور کتنے اتنے پیسے یعنی سو سو کروڑ کا بزنس ہو رہا ہے سو سو کروڑ کا بزنس اس سو کروڑ کے بزنس میں تیس کروڑ مسلمان کا پیسہ ہے اس سو کروڑ کے بزنس میں پچیس کروڑ اور بیس کروڑ مسلمان کا پیسہ ہے بیس کروڑ پندرہ کروڑ وہ غریب ملت جس ملت کے پاس اپنے ادارے نہیں ہیں جس ملت کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹ پیسوں نہ ہونے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں جس ملت میں مسجدوں کے لئے بار بار چندے ہوتے ہیں جس ملت میں بیواؤں کے لئے انتظام نہیں ہے جس ملت میں لڑکیوں کا اپنے ایک اثرت سے اسکول نہیں ہے کہ بغیر اختلاط کے بغیر لڑکوں کے ساتھ ہوئے وہ پڑھ سکیں جو ملت اتنی غریب ہے جس ملت میں بھیک ماغنے والوں کی تعداد ہے وہ ملت بیس بیس کروڑ اور پندرہ پندرہ کروڑ فلموں کو دیتی ہے اور فلموں کو اس سے ترقی ملتی ہے آپ بتائیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا اگر یہ جو فلم کو پیسہ جا رہا ہے ہمارا چاہے وہ نیٹ بھرانے کی شکل میں ہو اور چاہے ٹکٹ لے کر تھیٹر میں جا کر دیکھنے کی شکل میں ہو یہ پیسہ کیا ملت کے کام میں نہیں آسکتا آسکتا ہے صحابہ کرام کی جماعت بھی بڑی غریب جماعت تھی کوئی پیسے لے کے نہیں گئے تھے مکہ سے مکہ سے تو اپنے گھروں کو اجڑتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا ان کے خجور میں پھل آئے ہوئے تھے وہ پھل چھوڑ کے گئے تھے ان کی زمینیں ان کی کھیتیاں ان کے خجور کے درق ان کی تجارہ ان کا گھر ان کے رشتے ان کے احباب ان کا دالان ان کا آگن وہ سب چھوڑ کے گئے تھے تھا کیا ان کے پاس مدینہ میں جو تھا تھا لیکن اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اپنی سرعت کی افاجت کی اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اپنی مفجد بنائی اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اپنی بیواؤں کا انتظام کیا اس غربت کے عالم میں مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے بے سرو سامان مہاجرین کا انتظام کیا سارا انتظام کیا ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ہمیں سگریٹ سے فرصت نہیں ہمیں فلمبینی سے فرصت نہیں ہمیں فیش دیکھنے سے فرصت نہیں ہمیں گٹکا اور تمباکو کھانے سے فرصت نہیں موبائل میں وقت لگاتے ہیں عبادت کے اے زلحجہ کیا یا میں آپ نے میں نے اس پر بات اس لیے نہیں کی کہ آپ نے سنا ہوگا یہ دس زلحجہ کے جو دس دن ہیں یہ دس دن علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں کن دنوں سے بھائی رمضان کے دس دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں زلحجہ کے دس دن راتے ہیں شب قدر کی زیادہ فضیلت والی لیکن دن کے مقابلے میں زلحجہ کے دس دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے ان دنوں میں سب ہو رہا ہے ان دنوں میں سب ہو رہا راستوں کو جاگنا چھٹی کی وجہ سے نکڑوں پر رہنا ہلڑ بازی کرنا تو یہ پیغام آخری یہ تھا ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے کھانے پینے میں بھی صفائی اور صحت کے اصولوں کا لحاظ رکھا جائے کھانے پینے میں بھی کچھ لوگ کھانے پینے میں بس کسی بھی طرح کھاتے ہیں تو اسلام یہ دیکھیں یہ جان یہ ہاتھ یہ سر یہ گوشت بدن پہ چمڑی یہ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارا نہیں ہے اللہ نے ہم کو امانت کے طور پہ دیا ہے کہ یہ بدن پہ جو تمہارے گوشت چڑھا ہوا ہے کہ تم کو امانت دیتے ہیں اس گوشت کی حفاظت تم کو کرنی ہے یہ دل جو تمہارا بنے بنا کے دیا ہے یہ فیفڑا جو بنا کے دیا ہے یہ زبان جو بنا کے دی ہے یہ دات جو بنا کے ہم نے دیئے ہیں اے انسان یہ امانت میں نے تم کو دی ہے اس امانت کی تمہیں حفاظت کرنی ہے اور اس امانت کو ہر جگہ تم خرچ نہیں کر سکتے جہاں میں کہوں گا وہاں خرچ کرنا ہے اس لئے جو بھی کام اپنی صحت کے لئے کریں گے مسواق کرنا ہے امانت کی افادت کرنا ہے کھانے پینے میں صحت اور صفائی کے اصولوں کا لحاظ کر رہے ہیں کس سے نقصان ہوگا کس سے فائدہ ہوگا تو یہ اللہ کی امانت کا خیال کرنا ہے تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں زیادہ کہنے کے بجائے کم کہنا اور زیادہ عمل کرنا یہ مفید ہے باقی ذلہجہ حضرت ابراہیم ان کی سیرات ان کی زندگی اس پر تو تمام باتیں تمام طرح کی باتیں تمام باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن